اسلام علیکم ایبیرون کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جناب آج ہے جی پارہ رب العوال کا دن آپ سب کو جشن عید ملادن نبی مبارک ہو بہت بہت یہ میرا بیٹا ہے پیالا شاہ بیٹا ہے کافی زیادہ بیمار ہوا تھا آج تھوڑی زبیت اس کی بہتر ہوئی ہے آج ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں عبداللہ حد کہاں جا رہے ہو کہاں ابیہ با سمجھ آئیے آپ کو ہاں جا رہے ہیں آج جناب آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے خانے وال میں سب کو کھانا وغیرہ کیا تھا اور سب کو کھانا شاہنا کھلایا تھا لیکن بڑے بھائی تب ماں موجود نہیں تھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لاہور میں شفٹ ہو چکے ہیں سو آج ہمارا پلان ہے بڑے بھائی کے ساتھ آؤٹنگ کا ان کو کچھ کھانا شاہنا بھی کھلائیں گے اور آؤٹنگ کریں گے بارہ بلوول کا دن ہے آپ لوگوں کو رونک میلا دکھائیں گے بہت خوبصورت ہر جگہ رونکیں ہیں ہم لوگ اس سے پہلے بارہ بلوول کی بریانی کھا چکے ہیں سو ہر جگہ بہت پیارا پیارا نظارے نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو نکلتے ہیں ہم ریڈی ہیں انہوں نے اپنے گھر سے آنا ہے ارادہ یہی تھا یہاں آ جائیں گے پھر اکٹھے چلیں گے لیکن نا ہم نے آٹھ بجی کے ریزرویشن کروائی گیا اور سوا ساتھ ہو چکے ہیں سو اس لئے ہم نے ان کو بولا کہ آپ ڈریکٹ ادھر ہی آ جائیں ہم بھی یہاں سے نکلتے ہیں ہم ڈریکٹ ادھر ہی آ جاتے ہیں تو بس پھر نا یہ نا نا ہوں کہ ہمارا ریزرویشن ختم ہو جائے تو ہم بس نہ وہی پہنچتے ہیں تو ہم لوگ نکلنے لگے ہیں آپ لوگ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اور جلدی سے پہنچتے ہیں اچھا جناب اس ولوگ کو لگانے سے پہلے میرے پاس کاف سارے ولوگ سے مطلب اس سے پہلے میں پاس کاف سارے ولوگ سے لگانے والے لیکن اس کو لگانے کے ایک خاص وجہ تھی وہ جو ہے نا ہے کچھ ایک خاص وجہ جو میں لگا رہی ہوں اور دوسرا اس ولوگ کو لگانے کی ریکویسٹ بھی بہت زیادہ تھی میری ایک فرنٹ ہے وہ باربر مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ پہ ولوگ لگائیں کیونکہ مطلب یہاں پہ سمجھ لے کہ ہم ان کے پاس ہی گئے تو وہ باربر کہہ رہی تھی کہ مجھے ولوگ دیکھنا ہے تو آپ جلدی سے لگائیں اس کو تو میں نے کہا چلیں اس کو پہلے لگا لیتے ہیں اور ہم باقی بعد میں لگا دیں گے اس سے پہلے کچھ سرپرائز بھی ہیں جو میں آپ لوگ کو انشاءاللہ دوں گی بات میں بتاؤں گے آپ لوگ کو جیسے سے ولوگ لگے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا دوں گی کہ کیا سرپرائز تھا اور کس وجہ سے آج ہم لوگ سارا کچھ کرنے کے لئے گئے تھے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بلوگ میں بتائی چکے ہیں کہ بارہ ربی لبل کا دن تھا کافی زیادہ لیٹ میں چل رہی ہوں اس لئے اس کے لئے معذرت کیونکہ بچوں کے ساتھ بڑا مشکل ہے کام لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں ہر جگہ پہ وہ لوگوں نے کہیں لنگر لگایا ہوا تھا کہیں کچھ تھا اور کہیں کچھ تھا بقاعدہ ہمارے گھر کے بلکل پاس مطلب نیچے ہی وہ باربی کیو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اللہ پاک سب کو دے کھلا دے تاکہ سب یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور جسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزرویشن ہماری پہلے سے ہو چکی تھی اور کھانا ہم لوگ نے آتے ہی آرڈر کر دیا تو یہاں کا سپیشل ہم لوگ آئے تھے ٹیل ٹ پہ ایم ایم آلم روڈ پہ ایک اس کی برانچ ہے وہ لنک روڈ پہ بھی ہے ہم لوگ آئے تھے ایم ایم آلم روڈ پہ وہ روڈ پہ میں بھی تھا اس کا تو ہمیں محول زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس لئے ہم لوگوں نے روڈ پہ چوز کیا تھا تو تھوڑا سر ایشو ہو گیا تھا یہاں پہ پنکھے پنکھے کا کیونکہ روڈ پہ آپ کو بتایا اس ہی تو لگ نہیں سکتے ہیں تو فینز ہی چل رہے تھے لیکن ہمارا فین بند ہو گیا تھا پھر ہمیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ فوراں سے انہوں نے ہماری ٹیبل چینج کروائی اور کپی زیادہ مطلب اور کھانے کا تو آپ لوگ مت ہی پوچھیں کھانا یہاں پہ میں کہہ دی ہوں کہ مطلب کوئی جھوڑی نہیں تھا کھانے کا اتنا مزے کا کھانا تھا کہ بس آپ چھوڑی دیں ہم لوگ نے مانگوایا تھا کابلی بلاو ساتھ میں ہمارے سیدھ کباب یہ چکن میں تھے کیونکہ ہم لوگ نے سب چکنیں کوئی مٹن تھی کیونکہ ہم نے کہا ایک چکن کے ڈش پر رکھ لیتے ہیں تاکہ بچے شوک سے کھا لیں اور یہ چکن کباب سے ساتھ میں کابلی بلاو تھا ساتھ میں ہمارا تھا لیم مسالہ روش اور اس کے علاوہ تھا ہمارے پاس افغانی کڑائی ایوریتھنگ اتنی مزے کی تھی کہ سمجھ نہیں آرہی تھی کیا چھوڑے اور کیا کھائیں ہر چیز اتنے مزے کی تھی اور آپ کو بتائیں کہ میں اتنی فوڈی ہو مجھے تو فوڈ کا بہت ہی شوک ہے تو مجھے اچھا کھانا مل جائے اور بس میں پھر پاگل ہو جاتی ہوں یہ کڑائی بہت مزے کی تھی بہت پسند آئی اور مین بات یہ ہے کہ بیجیس کو ہم لے گئے وہ لگ ماشا اللہ سے خوش ہوئے انہوں نے بہت اچھا کھانا کھایا اور ان کو بھی ہر چیز بہت پسند آئی تھی میرے پلیٹ میرے پلیٹ میرے پلیٹ میرے پر 피 سار میرہے پلیٹ میرے پھر پھر میرے پلیٹ میرے پیول میرے پ講 پیول میرے پہ میرے پ jin موسیقا 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 چیزیں لے لیں گے چیزیں لے لیں گے یہاں پہ لیا کر چاکولی سائٹ پہ ایک ڈسکاونٹ سٹور ہے ہم نے کہا چلے وہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں گھر کچھ چیزیں پہ لیں گے اگر میں کچھ چیزیں لیں گے یہ مطلب مجھے کافی پسند آئی ہے اور جیسے آپ سمجھے لئے ڈالر شوپ ہوتی ہے تو یہ ویسے ہی ڈالر شوپ ہی ہے اتنی مطلب یہاں پہ اچھے چیزیں پڑھی تھی اور کروکری اتنی پیاری پڑھی تھی کپس گلاس پلیٹس وغیرہ تو ایسی چیزیں دیکھ کے دل کرتا ہے کہ یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں لیکن ظاہر ہے کہ پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں اتنی سالی چیزیں تو نہیں لکھی جا سکتی تو وہ ڈیکوریشن پیسز بھی بہت خوبصورت پڑے ہوئے تھے بس میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں سب کچھ اٹھا لوں مجھے بعض اقت ایسی چیزیں پسند آجاتے ہیں لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن بس دل کرتا ہے کہ لینی ہے یہ کہاں یوز کرنی ہے یہ نہیں پتا بس یہ اتنی پیاری ہے کہ لینی لینی ہے تو اب ایک بوٹل مجھے بڑی پسند آگئی تھی لیکن بس میں نے کہا نہیں جو ضروری چیزیں وہ ہی لوں گی وہ نہیں لینی میں نے تو ساتھ میں چھوٹا بھائی بھی تھا وہ بھی بلکل میرے چاہتا ہے اس کو بھی ڈیکوریشن آئیٹمز اتنے پسند ہیں وہ بھی ایسی چیزیں دیکھی جا رہا تھا کہ سادیا یہ کتنی پیاری ہے یہ کتنی پیاری ہے تو میں اس کو کہتا ہی ہاں سب کو اچھی بہت پیارا ہے تو بس میں نے تو کیا لیا اچھا بیسے میں لینے کے لیے سپیشلی کچھ نہیں گئی تھی میں تو بیسی ممہ کے ساتھ ہی گئی تھی لیکن آپ کو پتا ہے اسی جگہ پر جا کے کوئی چیز پسند آ ہی جاتی ہے تو اتنے پیارے پیارے یہاں پر کپس پڑے ہوئے تھے بلکل سمپل کپس تھے لیکن اتنے خوبصورت تھے کوئی پنگ کلر کا تھا کوئی گرین کلر میں تھا تو وہ اتنے پیارے لگ رہے تھے اور یہ جو سٹور یہاں پر 350 رویز ایچ مطلب ہر چیز جو بھی آپ لے رہے ہیں اب اس میں ایک چمچ بھی ہو سکتا ہے اس میں چھے گلاس بھی ہو سکتے ہیں چھے کپ بھی ہو سکتے ہیں یہ بس 350 رویز مطلب شاپ تھی یہ تو یہاں پر ہر چیز ٹوائز بھی پڑے ہوئے تھے بہت سارے ٹوائز پڑے ہوئے تھے تو ہر ٹوائے کی جو ہے 350 ہی پرائز تھی اس کے علاوہ جیلری کا سمان بھی پڑا ہوا تھا میک اپ کا سمان بھی پڑا ہوا تھا بیگز وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے بیسے میک اپ کا سمان تو اتنا سستہ نہیں مل سکتا لپسٹک تو ہو سکتی ہے باقی چیزیں اگر آپ کو اتنے سستی مل رہی ہیں تو وہ خراب ہی ہیں وہ ہرگز بھی نہ یوز کریں آپ کا فیس بھی خراب ہوگا اور سکن کے لئے بھی وہ نہیں ٹھیک ہوتی ہیں تو بس پھر میں نے دو تین چیزیں لے لی تھی جو میں آپ لوگوں کو آگے جا کے دکھاتی ہوں اور ساتھ میں ماما تھی تو انہوں نے لینا تھا لانٹری باکس اور یہ پلیٹس مجھے اتنی پیاری لگ رہی تھے یہ ٹیڈی بیئر والی تھی لیکن میں نے چھوڑ اس لئے دیں کیونکہ اس ساری ایک ہی کلر کی تھی مرنہ میں یہ ضرور لے لیتی اگر ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتی تو اور ساتھ میں ماما نے لینا تھا جی ایک برطنوں والا سٹینڈ لینا تھا اس کے علاوہ ایک جک بغیرہ لیا تھا انہوں نے تو بس یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی بہت انہوں نے لینی تھی گھر کے لیے جو کہ انہوں نے لے لی تھی اور یہاں پر بس وہ سوچ رہے تھے کہ یہ والا سٹینڈ لیں ہم یہ دوسرا والا لے لیں تو میں نے یہ لیے تھے جی یہ باکسز لے لیا تھے مجھے بہت پیارے لگے تھے اور باکسز یہ کھین کریں کا ساملی بات ہے آپ لوگ کہیں گے اتنے باکسز میں کیوں لیتی ہوں مطلب میرے سارے باکسز یار ادھر ادھر ہو گئے ہیں کوئی فرینڈز کے گھر چلے گئے کوئی اپنوں کے گھر چلے گئے کوئی ادھر ادھر چلے گئے تو مجھے واقعی باکسز کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں پھر لے آتی ہوں کیونکہ کبھی ہزبن کو چاہیے ہوتا ہے کبھی مجھے چاہیے ہوتا ہے کبھی فریج میں رکھنے کے لئے کوئی سامان بغیرہ تو ان چیزوں کی بہت رویت ہوتی ہے ساتھ میں پلیٹس میں لے کر آئی تھی کہ زہرہ کو کچھ کھلانا عبداللہ حد کے لئے تو میں یہ پلیٹس یوز کر لوں گا لیکن میں یہ چھوٹی چھوٹی پلیٹس اتنی بیاری سیس لے لیا زہرہ کے لئے سری لائک بنانا کھچڑی بیرانی تو اس ٹائپ کی چیز ہے میں اسی پلیٹ میں سرف کر دیا کروں گی اور کلر فول ہے تو عبداللہ حد بھی شوق سے لے لے گا بس اسی کے ساتھ اس ولوگ کو اینڈ کرتے ہیں جو نیکس ولوگ آئے گا میرا انشاءاللہ اس سے پہلے والا ولوگ ہوگا اس میں آپ لوگ کو ساری میں ایک نیا سرپرائز بھی دوں گی بڑا مزے کا بہت اچھا اور مزے مزی کی باتیں اور بھی کریں گے اور بہت سارے سرپرائز رہنا آگئے اب مجھے ملنے والے انشاءاللہ سارے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی امید آپ کو پسندہ آگا لائک کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ